بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہایت ہی چھوٹا سا لطیف سا نکتہ لیے صدقے کے بارے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں صدقہ صدقہ کیا ہے صدقہ ایک ردے بلا ہے اور تمام دنیا میں بین البذاہب میں صدقے کے تصور پائے جاتا ہے یونائیٹن ڈیشن کا جو چاہٹڑا ہے دو سوننی سے زیادہ ہمارے ممالک ہیں اور ان میں چار ہزار دو سو مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب میں صدقے کو ردے بلا مانا جاتا ہے لوگ صدقہ دہان دیتے ہیں قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین صدقے کے بارے میں بہترین ہے کہ صدقہ اشارت باری جلالہ کے میرے آت میں آتے ہیں اور میں اس کا بہترین عجر دیتا ہوں اور صدقہ کا عجر اور روزے کا عجر یہ دو ایسے عجر ہیں جسے باری جلالہ ہی جانتا ہے عام شخص اس کی افادیت سے واقف نہیں ہے لیکن صدقہ ایسا ہے کہ انسان کی جان کو بھی محفوظ رکھتا ہے مال کو بھی محفوظ رکھتا ہے ناغانی افاد و بلیات سے بھی محفوظ رکھتا ہے ایک دفعہ ایک شخص اس رکار دولم حضرت محمد مصر صلی اللہ کی بارکہ میں آیا حاضر ہوا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں میری پریشانیاں دور ہو جائیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں حضور نے فرمایا کہ تم جا کے کچھ صدقہ دو وہ شخص کیان لگا ہے یا رسول اللہ محال ہے کہ میرے پاس تو کوئی درم نہیں ہے کہ میں صدقہ کر سکوں خیرات کر سکوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر زیارہ صدقہ نہیں دے سکتے تو کم ایک خجور کا صدقہ دے دو قربان جائے سرکار دولم کی اس مو سے نکنے ہوئے الفاظ بے کہ ڈیرھ ہزار سال گزر جانے کے باوجود ایک خجور کی قیبت ادھر ہی سٹینڈ کرتی ہے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے آپ ابھی رمضان کی آمد آمد ہویا خجوروں کی پورے ملک میں مہار ہوگی اور لوگ سعودی عرب سے دعائی آلہ قسم کی اجوہ امبر اور بہترین قسم کی خجوریں لے کے آتے ہیں اپنے دوستوں کو تقسیم کرتے ہیں میں نے خود تجربہ کیا مکہ اور مدینے میں اور کراچی اسلام آباد لاہور پنڈی پہ میں نے خجور کی دکان پہ جا کے یا کسی عام ریڈی والے سے بھی کہیں گے یا ایک خجور مجھے دے تو بھئی تو چاہے وہ بڑی دکان ہو چھوڑی دکان ہو آپ اسے ایک خجور مانگیں اور ایک خجور لینے کے بعد اسے کہیں کہ اس کی قیمت لے لو کہتا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے جو صدقے کے بارے فرمایا تھے کہ آپ اجیادہ نہیں دے سکتے تو آپ ایک خجور کا صدقہ دے دیں اللہ کے ہاں صدق خلوص اور سچائی ہے وہاں پہ بگدار نہیں ہے تو آج میں آپ کو آسان آسان صدقات بتاتا ہوں جو ہر شخص جو استطاعت نہیں رکھتے وہ صدقہ دے سکتا ہے لیکن جو استطاعت رکھتے ہیں ان بہنمہیوں کو تو اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ دینا چاہئے بارہ منطقہ دربروج کے جو ستارے ہیں ان سے منصوب ہفتے کے ساتھ دن ہے اور ستاروں سے منصوب صدقات ہیں اب پہلا برج حمل ہے اس سے منصوب ستارہ ملیخ ہے سرخ رنگ کی جیتی بھی چیزیں ہیں اس میں گوشت ہے مسور کی دال ہے سرخ کپڑا ہے سرخ لوبیا ہے اور سرخ رنگ کی میٹھائیاں ہیں یہ آپ حسب توفیق اس کا چکے نمبر نو ہے تو نو سو گرام ایک کلو آٹھ سو گرام یعنی فیگر کو اس کو جمع کر رہے تو اس کا مفرد نو بننا چاہیے اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ نو سرخ رنگ کی ٹوپیاں لے لیں کوئی چیز لے لیں اس کا چورا جگر کے ہچرات و لرز کیڑے میں کونوں کو ڈال سکتے ہیں یہ دو چار پانچ لبے کا صدق ہے اس کے بعد برجے سور آجاتے سے ستارہ زورا منصوب ہیں تو بیٹھی چیزیں جتنی ہیں اس میں چینی ہے گڑ کی شکر ہے مٹھائیاں آجاتی ہیں اور مصری آجاتی ہیں آپ ایک مٹھی بھر کے چونٹوں کو ڈال لیں تو یہ بہتری نام کا صدق ہے ایک مٹھی سینکڑوں چونٹے چونٹوں کا پیٹ پر جاتا ہے آپ برجے جوزہ آجاتا ہے برجے جوزہ کا چونکہ ستارہ آتاراتے ہیں تو سبز رنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ سبز چارہ ہے سبز مٹھائی ہے سبز کپڑا ہے لباس ہے سبز پھل بھی آجاتے ہیں برنا آسان یہ ہے کہ آپ پانچ اس کا نمبر پانچ ہے تو پانچ توفیے لے لیں یہ آپ کو ایک روپے کی دو روپے کی چار پانچ روپے کی پل جائے گی اس کا چورا کر کے حشرات الرضا کو بھت کے دن یا روزانہ بھی اللہ توفیق کو تو ڈال سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں مرجے سردان کی طرف سردان کا مالک ستارہ کامر ہے تو کامر جتنی بھی سفید چیزیں ہیں پانی بھی سے منزوب ہیں دودھ برفی کھویا سوجی میدہ انڈے ڈبلوٹی اور سفید کپڑا لباس لٹھا اور اس طرح کے آپ صدقات دے سکتے ہیں دودھ دے سکتے ہیں پانی کسی کو پلا سکتے ہیں تو کسی کو پانی پلانا ایک جگہ کسی مٹکہ رکھنے ایک کل گرمیوں کا موسم ہے تو یہ بیترین صدقہ ہے برج سردان والوں کا پانی کہنا جی اس کے بعد برج حسد آ جاتا ہے اس کا مالک اس سے گولڈ سونا منصوب ہے اس کی ویٹل ہے گولڈ لنکی جتنی چیزیں ہیں اس میں گندم باجرہ یہ ملتی جلتی بٹھائیاں ہیں یہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں تو گولڈ کا بیترین گولڈ کا متبادل صدقہ گولڈ جیسی چیزیں باجرہ اور گندم صدقہ آپ دے سکتے ہیں پرندوں کو جارے ڈالا جاتا ہے اس کے بعد برج سملہ آ جاتا ہے تو اس کا مالک ستارہ بھی کیونکہ اتارہ درد اتارہ سے سبز رنگی چیزیں منصوب ہیں اس سے کم سے کم جو صدقہ ہے کہ آپ پانچ ٹوفیاں لے لیں گولیاں لے لیں اس کو کرش کر کے آپ حچرات و درد کیڑے مکونوں کو ڈال لیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو آپ کی نوست دور جاتی ہے یہ صدقہ پانچل پر بھی بھی ہو جاتا ہے سملہ کے بعد برج میں زانہ آ جاتا ہے اس کا ستارہ زور ہے تو بیٹھی چیزیں مٹھائیاں چینی شکر لے کے آپ اس پہ چاہے سوجی بھی لا لیں آپ اس پہ کوئی میٹھی چیز بھی لا لیں آپ بھی لا کے تو چیوٹے یا شکرات و درد جو کیڑے مکونوں کو ڈال لیں ایک مٹھی بھر کے نال لیں دو مٹھییں نال لیں تو آپ کی نوست یقیناً دور ہوگی صدقہ رد بلا ہوتا ہے بیضان کے بعد برجی اقرب آ جاتا ہے اس سے ستارہ منصوب ہے اور جدید اسٹرالوجی کے تحت اس کا ستارہ پلوٹو بھی ہے تو ستارہ مریخ سے منصوب چیزیں وہی سرخ رنگ کی چیزیں آ جاتی ہیں تو چونکہ یہ آٹھونگر ہے تو آج کا جو ستارہ مریخ اور پلوٹو ہے ان کا میں نے ایک بڑا اچھا کمیوکیشن نیشن نکال لیا کہ آپ کسی کساب سے جا کے گوشت لے لیں کلیجی فبری لے لیں نہ تو شچڑے لے لیں آپ شچڑے لے کے آپ جانور کو ڈال لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدقے کی قوت بڑھ جائے تو اس چھچڑوں پہ گوشت پہ کسی 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 کنہ بھی گوشت ہو اس پہ آپ نمک بیری چھلتی سرسوں کا تیل لگا کے آپ رکھتے ہیں جانور کھاتے ہیں یہ بہترین برج اکربانوں کا صدق ہے اکرب کے بعد برج قوس آ جاتا ہے اس کا ستارہ جو کا مشتری ہے تو زرد رنگ کی چیزیں جیسے زردہ ہے لڈو ہے پتیسہ ہے یہ صدقہ دیں جمعیلات کا دن جا کے کسی صاحب مزار کو جا کے سلام کریں میرے بھی بلکہ سلام پیش کریں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص دین دفع پڑھ کے صاحب مزار کو حدیعہ کریں اپنے گزشتگان کو حدیعہ کریں میرے گزشتگان کو حدیعہ کریں اور اس صاحب مزار کے مسئلے سے اللہ سے دعا کریں کہ برہ اللہ میری مشکلات دور ہوں تو وہی صدقہ پی ایک طرح کے نظر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ جمعیلات کا دن اولیاء اللہ سے منصوب ہے اور یہ ستارہ مشتری کا بہترین صدقہ کے کسی مزار پہ جا کے نظر دی جائے صدقے کے نیت سے بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کی برزیہ منلنگوں کو مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں مرج قوس کے بعد مرج جدی آجتا ہے مرج جدی سے منصوب ہے ستارہ زہل اب زہل کی جو صدقات ہیں یہ کالے رنگ کی چیزیں ہیں پرانے زمانے میں لوگ کالے ماش دیتے تھے اب کالے ماش وہ لیتے بھی یا نہیں بھی لیتے ہیں کالے رنگ کی جتنی چیزیں ہیں لیکن آج کل میں نے اس کا ایک بیچنین صدقہ نکالا ہے کہ آپ چائے کی پتی لیں چائے ایک چھوٹا شاشہ لے لیں کسی کو چائے کی پتی دے دیں چائے کے سو سو گرام کے پیکٹ لے کے آٹھ بلنگ بابوں کو دے سکتے ہیں مستقی لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنے ملازمین کو دے سکتے ہیں تو آٹھ چھوٹے پیکٹ ہے چونکہ اس کا نمبر آٹھ ہے چھوٹے شاشہ لے کے آپ چائے کی پتی کسی کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں ورنہ کالے تل آ جاتے ہیں کالے ماش آ جاتے ہیں کالی بیٹھائیاں آ جاتی ہیں اور اس طرح کی کالی چیزیں آپ بیشمار صدقہ دے سکتے ہیں کالا کپڑا بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے چونکہ کالا رنگ کالی کملی والے کا رنگ ہے سجیدگی اور گردباری کا رنگ ہے روحانی رنگ ہے اور جو بین بھائی کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو خلاف کعبہ کعبے کے جو خلاف ہے جسے ہم حریم کہتے ہیں خلاف کعبہ کو ہم کالی رنگ کا کپڑا بھی ہم صدقہ خیرات کسی بھی مستقی کو دے سکتے ہیں اکثر دیکھا ہوں کہ آپ نے جو ملنگ بابے ہیں انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوتا ہے لباس پہنے ہوتا ہے کودکارہ رنگ ایک بردباری اور ایک سوک کا بھی رنگ ہے لیکن اس رنگ میں ایک سجیدگی اور بردباری ہے اگلا برج آ جاتا ہے برج دلو اس کا بالک بھی چونکہ ستارہ زہل ہے اور وہی صدقات جو آپ برج جدی کے لیے میں نے حدیعہ کی ہیں آپ وہی صدقات دے سکتے ہیں اس میں میں ایک چھوڑی سی اضافہ کروں کہ زہل ستارہ بزرگی کا ستارہ ہے اگر آپ بزرگ لوگوں کی خدمت کریں جو ساڑھ سال سے زیادہ ہیں مستق لوگ ہیں والدین کی خدمت کریں تو یہ بھی زہل کا بہترین صدقہ ہے اس کے بعد آخری برج ہوت آجتا ہے یہ باران مند قدر برج کا آخری برج ہے اور تکمیل کائنات کا برج ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوں کہ دو پچھلی ہیں جو ایک دوسرے سے دم اور سر ملائیوں میں ہیں تو اس کا مالک ستارہ بھی برجے ہوت کا ستارہ مشتری اور جدید تحقیق کے مطابق نیبچون ہے تو زرزنگ کی چیزیں جو ہیں جو بنات کے دن جیسے میں نے برجے قوس کے لیے عدیہ کی دیماب دے سکتے ہیں اور اس کے ایک بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ مچھلیوں کو دانا دانا دال سکتے ہیں اور مچھلیوں کو خوراک ڈال سکتے ہیں کسی بھی قسم کی زرزنگی مٹھائیاں زرزہ بنا کے کسی صاحب مہزار کو سلام کر کے وہاں پہ جو ظاہرین ان کو کھلا سکتے ہیں تو یہ وہ صدقات ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کم قیبت صدقات ہیں موسیقی